بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیٹی نیوز کے ساتھ میں اکرا فاطمہ آپ کو خبر دے جھنگ کی تحصیل شور کورٹ میں دین دہارے ڈکیٹی کی بڑی واردات پیش آئی ہے ڈاکو نے اسلحہ کے زور پر سپر سٹور سے تقریباً گیارہ لاکھ روپے لوٹ لیا اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے واقعہ کسی سیٹی فوٹیج سیٹی نیوز نے محصول کر لی فوٹیج میں اڈاکو کو اسلحہ لہراتے ہوئے اور دکان سے نکدی رقم لوٹتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اہم خبر آپ کو دیرے شور کورٹ سے جان دین دہارے ڈکیٹی کی بڑی واردات پیش آئی ہے ڈاکو نے اسلحہ کے زور پر سپر سٹور سے تقریباً گیارہ لاکھ روپے لوٹ لیے اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے واقعہ کی سی سی ٹی فوٹیج سیٹی نیوز کو محصول فوٹیج میں ڈاکو کا اسلحہ لہراتے ہوئے اور دکان سے نکدی رقم لوٹتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے نمائندہ سیٹی نیوز عابد سین بھٹی وہاں سے محصول موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں جے عابد بتائی گا پالیس کی جانے سے کوئی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے ملکل اس وقت میں شور کورٹ شہر میں موجود ہوں یہاں پر آج ریاض سپر سٹور نیز نیشنل بینک عثمانیہ روڈ پر دن دہارے ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اسلحہ لے کر ڈاکو آئے ہیں اور تقریباً گیارہ لاکھ کے قریب نگدی رقم لے کے گئے ہیں اس وقت میرے ساتھ محمد یوسف جنگوی جو کہ انجمن تاجران کے صدرین تحصیل شور کورٹ کے موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے یوسف بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کی واردات دن دہارے اور کلاشن کوفیں اٹھا کر شرعام تاجر کو لوٹنا میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور انتظامیہ کو یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے یہ ملزمان گرفتار نہ ہوئے میں ابھی ہمارا وفد ری ایس پی صاحب کو مل کر آیا ہے اور ہم نے یہ بارہ مرتبہ کہا کہ اگر ہماری واردات یہ ٹریس نہ کی گئی تو ہم تاجر اتجاج کا حق رکھتے ہیں ہم روڈ پر بیٹھ جائیں گے اور پورا من اتجاج کریں گے اور جب تک ہمارے ملزمان گرفتار نہیں ہوگے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے میں پھر انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو فوری گرفتار کیا جائے اتنی اندوگنک باردات پھر اتنی پدماشی اور شرعام فیرنگ کرتے ہوئے جانا ہماری انتظامیہ پر اور ہم سب پر یہ دبا ہے اس لئے نے فوری گرفتار کیا جائے جی بلکل یوسیف جنگوی صاحب کی یہی اپیل ہے کہ انتظامیہ فیل پور ان لوگوں کو گرفتار کرے میرے ساتھ جو ریاض سپر سٹور کے پروپرائٹر ہیں ریاض حسین وہ بھی مجھے ریاض بھئی کیا کہیں گے ہماری اپیل ہے انتظامیہ سے ان ظالموں کو کیفر کردار پر جلدی جو جلدی تکاہ جائے جی بلکل دن دہارے اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کل بھی ایک ڈکیٹی اسی طرح چھے لاکھ کی بلکل ہمارے ساتھ اڈہ ککی نو ہے وہاں پہ اڈے کے اوپر کی گئی ہے اور وہ لوگ آئے ہیں ابھی کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہے جنہوں نے کل واردات کی تھی اس سے پہلے یہ پیر مال میں بھی واردات کر چکے ہیں پرانے اڈے پہ بھی واردات ہوئی ہے تو انتظامیہ سے تاجران کی یہی اپیل ہے کہ ان کو فیل پور گرفتار کیا جائے تاکہ لوگ ایسے حادثات سے تاجران بچ سکیں بہت شکریہ عبدالسین شورکورٹ سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے پڑھیں آپ کو بتائیں ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سرویس ڈاکٹر ریزان نصیر کی ہدایت پر ناروال میں بھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانے سے ہفتہ برائے روڈ سیفٹی منائے گیا جس کا مقصد عامل ناس میں روڈ ایکسیڈنس سے بچاؤ کے بارے میں اگاہی فراہم کرنا ہے ریسٹرک ایمرجنسی آفیسر ناروال انجینئر ادنان نے شہریوں سے ڈرائیوینگ کرتے وقت ٹریفک کورین کی پاسداری کرنے کی تلقین کی اور ڈرائیورز میں اگاہی پامپلٹ بھی تقسیم کی ناروال سے سعید احمد کی رپورٹ میڈیا کوارڈینیٹر خورمت علی کے مطابق ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سرویس ڈاکٹر رزوان نسیڈ کی خصوصی ہدایت پر ریسٹرک ایمرجنسی آفیسر انجینئر ادنان نواز کا کہنا تھا کہ ڈرائیوینگ کے دوران مکررہ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے سیٹ بیلٹ، انڈیکیٹر اور سائیڈ ویو میرر کے استعمال کو یقینی بنانا چاہیے موٹسائیکل سوار خاص طور پر ون ویلنگ اور تیز رفتاری سے اجتناب کریں روڈ سیفٹی مہم کے دوران عوام الناس میں آگاہی پامپلٹ بھی تقسیم کیے گئے جنہیں عوام نے خوب سرا احمد پورسیال میں جانوروں اور پرندوں کو موسمی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن شروع کر دی گئی گھر گھر جا کر میکمہ لائف سٹارک کی ٹیموں نے جانوروں کو محفوظ کرنے کے لیے ویکسینیشن کی حجاز علی پت کی رپورٹ اڈیشنل چیف سیکٹری ساؤت پنجاب کیپٹن ساکب زفر اور سیکٹری لائف سٹارک ساؤت پنجاب آفتاب احمد پیرزادہ کی ہدایات پر ڈیپٹری ڈریکٹر لائف سٹارک تارک سعید اور ویٹرنی افیسر ڈریکٹر اکتر سان کھیڑا نے جانوروں اور پرندوں کو موسمی امراض اور کارپٹ گل گھٹو سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کرنا شروع کر دی کرونا کی وبا کے دوران محکوان لائف سٹارک کی ٹیمیں کرونا ایس اپیس پر عمل درامت کرتے ہوئے قیمتی جانوروں کو محفوظ بنانے کے لیے بغیر کسی تفریق کے گھر گھر جا کر ویکسینیشن جاری رکھے ہوئے ہیں افسوس تا کبر سرگودہ سے جان تحصیل بھلوال میں ناملوم سوار ہو کر اپنی گھر سے دکان پر جا رہا تھا کہ ناملوم افراد نے فائرنگ کر دی پالیس نے موقع واردات پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے اور کاروائی شروع کر دی افسوس تا کبر آپ کو دینے سرگودہ سے جان تحصیل بھلوال میں ناملوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان جاوہ حق ہو گیا مرزمان فرار مقتول موٹسائیکل پر سوار ہو کر اپنی گھر سے دکان پر جا رہا تھا کہ ناملوم افراد ناملوم افراد نے فائرنگ کر دی پالیس نے موقع واردات پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے اور کاروائی شروع کر دی نوائندہ سٹی نیز محمد انیف کلیار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی ہنیف کیا اپڈیٹس ہیں جی بلکل سرگودہ کی توصیل بھلوال کی علاقہ ویلسن پورا کی کالونی آنت پورا کا رہشی 31 سالہ محمد احسن مرسیکل پر گھر سے بلوال دکان پر جا رہا تھا کہ ون ٹو فائی مرسیکل پر سوار دو مصنع افراد نے اس پر فیرنگ کر دی اور فرار ہو گئے شدید اکمی عرض میں مقامی دکانداروں نے اسے تفصیل ایڈپورٹر ہسپتار بلوال متقل کیا لیکن وہ جانبار نہ ہو سکا پولیس درائے کے مطابق تاہار مرزمان اور قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی پولیس اکام شواہد اکٹھے کر رہے اور ملزمان کی تلاش جا رہی ہے بہت شکرے محمد نیف کلیار آپ ہمیں تفصیلات دیر دیکھ اور اہم خبر سرگودہ سے جہاں تھانا بھاکٹو مالا کی حدود سے نوجوان کی جلی ہوئی ناش برامت ہوئی ہے ناش کی شناخت شہباز کے نام سے ہوئی لوہائکین کے مطابق عید کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ آئسکرم کھانے گیا تھا جو گھر واپس نہ آیا پولیس کے مطابق مطول کو تشدد کے بعد پیٹرول چھڑے کر آگ لگائی گئی پولیس نے ناش تحویل میں لے کر کاروائی شروع کر دی اہم خبر آپ کو دینے سرگودہ سے جہاں تھانا بھاکٹو مالا کی حدود سے نوجوان کی جلی ہوئی ناش برامت ہوئی ہے ناش کی شناخت شہباز کے نام سے ہوئی لوہائکین کے مطابق عید کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ آئسکرم کھانے گیا تھا جو گھر واپس نہ آیا پولیس کے مطابق مطول کو تشدد کے بعد پیٹرول چھڑے کر آگ لگائی گئی پولیس نے ناش تحویل میں لے کر کاروائی شروع کر دی مزید اس پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائنے محمد حنیف کلیار سے جی محمد حنیف بتائے گا اس واقعے کے متعلق جی بھاکٹو مالا کے علاقہ کا رہیشید نوجوان شباز عید الفطر کے دن چار دوستوں کے ساتھ آسکرم کھانے گیا اور لا پتہ ہو گیا شباز بھاکٹو مالا کے نوائے کوئی غور نہیں کیا اور تلاش کرنے میں کوئی مدد نہیں کی گزشتہ شام خیتوں سے شباز کی جلیوی ناش برامت ہوئی ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ تشدد کے بعد پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی گئی ہے اور پولیس ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقتول کو تین روز قبر قتل کیا گیا ہے پولیس نے مقتول کے چار دوستوں کو قتل کے شبہ میں گرفتار کر لیا روائکین نے پولیس کو بتایا کہ مقتول شباز شریف شخص تھا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے تھانا بانتے والا پولیس نے مقدمہ داری کر کے ناش پوست مارتا روم انتقل کر دیئے بہت شکریہ محمد نیف کلیار آپ ہم تفصیلات در دے کمیل شریف میں پیٹرولنگ پولیس چونتیس نے دورانے گشت مشکوخ شخص سے ناجائز اسلحہ برامت کر کے اسے گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے حوالات میں بند کر دیا گیا ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس کی ہدایت پر پی ایس پی چونتیس پیٹرولنگ پولیس نے دورانے گشت ایک کار کو مشکوخ با کر اسے روکا دوران چیکنگ کار سے ناجائز اسلحہ علاشن کو چورتالیس بور برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا اور کار بھی اپنے قبضے میں لے لی اور گرفتار ملزم کو تھانے منتقل کر دی دیگر شہروں کی طرح شور کورٹ میں بھی ڈیسٹرک ایمرجنسی آفیسر انجینئر علی حسنین کی خصوصی ہدایت پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے رو سیفٹی ویک منایا جا رہا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو آفیس سے تحصیل چوک تک آگاہی پروگرام اور واق کا احتمام کیا گیا جس میں سسٹرک کمیشنر شور کورٹ اسمان سکندر نے بھی شرکت کی دورانے واق ریسکیو کی جانب سے لوگوں میں حادثات سے بچنے کے لیے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے ہمارے دمائندی آفیس سے ان پھٹی ماہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی آبید اگاہ کیجئے گا جی بلکل پورے ملک کی طرح شور کورٹ میں بھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل کی جانب سے ایک واق اپ کا بھی احتمام کیا گیا ہے روڈ ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے لوگوں کو اگاہی مہم دی جا رہی ہے اس وقت اسسٹرک کمیشنر شور کورٹ اسمان سکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جب یہ تشریف لائے تو ریسکیو ڈبل ون ڈبل کی طرف سے ان کا پر تپاک استقبال کیا گیا پھلوں کی پتیاں نشاور کی گئیں ایک واقع کا بھی احتمام کیا گیا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی یہ جی پوری دنیا کی طرح شور کورٹ میں بھی آج ہم گلوبل روڈ سیفٹی ویک سیلیبریٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ ریسکیو کے یہ ہمارے تمام جوانہ اور ٹریفک کے بھی آلکار ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اگاہی دینا چاہ رہے ہیں روڈز لوگوں کے لیے سیف ہوں جب لوگ اپنی گاڑیوں پہ بائکز پہ باہر نکلتے ہیں تو وہ خیال رکھیں ان کی سپیڈ کم ہو اوور سپیڈنگ میں نہ جائیں بچوں کو بائکز وغیرہ نہ دیں بعض اوقات بچے جوتے ہیں وہ ٹرائیونگ نہیں کر سکتے وہ روڈز پہ نکل آتے ہیں ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں اسی طرح لوگ موبائل جیوز کرتے ہیں کسی اور دھیان لگ جاتے ہیں مری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہر بندہ جب گاڑی چلا رہا تو اس کا دھیان روڈ پہ ہو روڈز ان کے لیے محفوظ اور اچھے طریقے سے محفوظ طریقے سے وہ اپنے گار پونٹ سکیں جی بالکل اسسٹن کمیشنر شورکورٹ اسمان سکندر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جب بھی آپ ڈرائیونگ کریں تو احتیاط کریں خاص کر موبائل کا استعمال نہ کریں آپ کی جان ہے تو جہان ہے جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مری کے زیرے احتمام سیٹی ٹریفک پولیس کی ہمراہ جی ٹی روڈ کے مقام پر مشترکہ روڈ سیفٹی وارک کا احتمام کیا گیا روڈ سیفٹی وارک کا مقصد شہری میں ٹریفک کونین سے متعلق آگاہی دینا ہے تاکہ شہری ٹریفک کونین پر عمل کریں جس کے نتیجے میں کم سے کم حادثات پیش آئیں جنگ کے نوجوان طالبین نے نیجی ٹی وی چینل کے تحت ہونے والا آل پاکستان تقریری مقابلہ جیت کر جھنگ کا نام روشن کر دیا نیجی چینل کے تحت ہونے والے مقابلہ میں پچاس سے زائد مقررین نے شرکت کی جھنگ کے نوجوان سید کمال احمد نے سب کو پیچھے کر دیا اور عمرہ کے ریٹرن ٹیکٹ ایک بائیک کے حق دار ٹھہرے ہمارے نمائندر ریاض شاہد ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں بلکل آج میں آپ کو جھنگ کے ایسے نوجوان سے ملوانا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان بھر کے جو پچاس کے ٹاپ کے ریپیٹر سے ان کو ایک تقریری مقابلہ میں ہرائیا رمضان ٹراسمیشن کے سلسلے میں پبلک نیوز اور اے پلس ٹی وی پر ایک مقابلہ ہوا جس میں انہوں نے ریپیٹس میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹاپ کیا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جھنگ سے تعلق رکھنے والے یہ نوجوان جو ہیں یہ پنجاب یونیورسٹی لاکالوج کے طالب عرم بھی ہیں اور جھنگ کے کئی کالجز کئی سکولوں میں یہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر بھی دکھا چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آپ جو ہے اس سفر تک کیسے پہنچے آپ نے ٹاپ کیا آپ کی کیا فیلنگز تھیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی میرا نام سید کمال احمد ہے سلطان بہو کی نگلی جھنگ سے میرا تعلق ہے تو میں نے اپنے تقریری سفر کا آغاز دی ایڈوکیٹر ارسید کیمپس جھنگ سے کیا اس کے بعد چناب کالی جھنگ کی نمائندگی کرتے ہوئے کیڑٹ کالی حسن عبدال کیڑٹ کالی پلندری آزاد کشمیر فارمن کریشن کالی یونیورسٹی لاہور پاکستان کالی جو فلا وومن یونیورسٹی ملتان الحمدللہ بیس پیکر کا اعزاز حاصل کیا میں اپنے تقریری سفر میں اپنا استاد ایک ہی مانتا ہوں وہ ہے چناب کالی جھنگ کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی انچارڈ میم امہ سیدہ فوزیہ رزوی میں نے پنجاب انیورسٹی لاہ کالی جھنگ کی طرف سے رمضان ٹرانسمیشن میں حصہ لیا اور الحمدللہ یہ میرا کہنا ہے بلکہ میرا ماننا ہے میرا یقین ہے کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے والدین کی دعائیں بزرگوں کی نظر ہے اور رشتہ داروں اور احباب کی محبت ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ پر کرم کیا اور میں نے پہلے راؤن میں پہلی پوزیشن پھر کوارٹر فائنل میں پہلی پوزیشن اس کے بعد سیمی فائنل میں پہلی پوزیشن اور پھر اللہ تعالی کے کرم سے ہی فائنل میں پہلی پوزیشن حاصل دی فیصل آباد میں بچوں سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا گوجرہ کی علاقہ میں پانچ سالہ بچے کے ساتھ مبینہ بدفیلی کا واقعہ پیش آیا ہے بچے کو تشویشناک حالت میں علائیڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا بچوں سے زیادتی کے واقعات ہم نہ سکے فیصل آباد کا یہ علاقہ ہے گوجرہ جہاں پر پانچ سالہ بچے کے ساتھ مبینہ بدفیلی کا واقعہ پیش آیا ہے بچے کو تشویشناک حالت میں علائیڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا بچے کو تبیہ امداد جاری ہے بچے کی حالت خراب بچانے کی کوشش کی جاری ہے کہہ رہا ہے ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز کو یہ کہنا ہے کہ بچے کی حالت اس وقت انتہائی تشویشناک ہے اور اس کی جان بچانے کی برپور کوشش کی جاری ہے تاہم پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دیجئے بہت شکریہ وقا شراز آپ ہمیں تفصیلات دیئے تھے خبر فیصل آباد سے جان نورپور میں انسٹالمنٹ کی دکان کے مالک نے اسلحہ کے زور پر سترہ سالہ لڑکے کو مبینہ بدفیلی کا نشانہ بنا دیا تھانہ سرگودہ روڈ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ دجھ کر لیا پولیس کے مطابق متاثر شاہزیب کا آلائیڈ ہسپتال سے میڈیکل کروا لیا گیا ہے اور ملزم کو گرفتار کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے مزید اس پر بات کر لیتے ہیں بیوچیف فیصل آباد وقا شراز جی وقا شراز کیا آپ ڈیٹس ہیں جب کئی نورپور کا علاقہ جہاں پر کسٹوں پر ایشیا کی دکان کے مالک کی سترہ سالہ لڑکے سے زیادتی کا واقع پیچھا جس میں پولیس کی مطابق بتایا جا رہا ہے پسٹول سے مسئلہ ملزم سحیل دھمکیاں دیتر افرار ہو گیا ہے تھانہ سرکتر اوڈ میں مقدمت اچ کر لیا گیا ملزم نے شاہزیب کو شنرکتی کارڈ بنوانے کی بہانے دکان میں بلایا اور ملزم سحیل نے قتل کی دیکھا تشکل کی اور جہتے کی مطابق شاہزیب کا آلائیڈ اس پرول نے ریڈیکل کروا لیا گیا یہ کہنا ہے پولیس کا مفتور ملزم سحیل کو گرفتار کر لیا گیا مزید اسپیش بھی کی جاری ہے بہت شکریہ وقا شیراز آپ ہم تفصیلات دے رہے تھے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سوچی نیوز